بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز صاحب کا ایک انٹریویو بی بی سی کو دیا گیا اس انٹریویو سے جو ایک واضح پیغام تھا کہ کس طرح انہیں ڈائیلوگ کے لیے بلا لیا جائے وہ بار بار یہ کہتی رہی کہ ان کے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ کسی قسم کا رابطہ ان سے جوڑ توڑ کے لیے بلکل نہیں ہوا اگر ایسا کوئی رابطہ ہوتا تو نون لی کی قیادت اب تک اس کی ویڈیوز جاری کر چکی ہوتی ہیں یہ انٹریویو بی بی سی کو سیلیک کرنے کا مقصد بھی دنیا کی توجہ اس طرف دلانا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب یہ تعلقات بنانا چاہتی ہیں حالانکہ وزیراعظم بارہا بہت سے انٹریوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کسی صورت میں این آر او نہیں دے سکتے دوسرے معنوں میں بوٹ سے پشاوری چپل تک کا سفت ایک طرف آئینی طریقے سے حکومت کو الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آئین سے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر حکومت کو الگ کرنے کی ایسی کوئی شکم موجود نہیں ہے اس لیے ان کا یہ بیانیاں کہ ووٹ کو عزت دو اپنی سیاسی موت مارا گیا اگر ان کی سیاست پر غور کیا جائے تو ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہیں لیکن دوسری طرف انہیں ان سے بات کر کے حکومت میں بھی آنا چاہتی ہیں اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا جب میاں صاحب ایک طاقتور وزیراعظم تھے تو سب سے پہلے انہوں نے صدر فاروق لغاری کو 58 بی ٹو کی طاقت واپس لی چھین لی اور اس کے بعد انہوں نے پندریوی ترمیم سے پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیم پارلیمنٹ بنا دیا اس کے بعد انہوں نے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی بینظیر بھٹو کی اسے سیفر ایمان اعتصاب کے ذریعے دیوار سے لگا دیا پھر عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا سجاد علی شاہ کو برطرف کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کے نام پر جہانگیر کرامت کو ہٹا دیا گیا لیکن طاقت کے نشے میں پھر وہ جب پرویز مشرف کو ہوائی جاس کیس کے ذریعے آپ کو یاد ہوگا کیا لیکن وہ ناکام ہوگا طاقت کے حصول کے لیے وہ اپنے یہ روایتی طریقے اب مریم صاحبہ استعمال کری ہے لیکن اس وقت میدان میں ان کے سامنے وہ قوتیں نہیں عمران خان موجود ہیں جو کہ وزارت عظمہ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن نہ ہار سکتے ہیں نہ جھک سکتے ہیں ان کا کہنا ہے اور اسی لیے ان کی سخت اپوزیشن پر جانا ان کی سیاست کو جو مسلم نقنون کیا اسے بند گلی میں لے گیا گلکت کے الیکشن پر اگر بات کرے تو گلکت بلتستان خوشک پتریلہ اور ریتیلہ علاقہ ہے مگر سیاہوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھتا ہے اور یہاں فلک شگاہ پہاڑی سلسلوں کے وسیع و عریض وادیاں ہیں جھیلے، دریا، سہرا، باغاد اور برف سے ڈھکی دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بھی یہی موجود ہیں یہ خطہ دنیا بھر کے سیاہوں کی منزل تو رہتا ہے پلوسی ملکی نظریں اس پر ہیں کیونکہ چین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور سی پیک اور جغرافیائی حالات مزید اہم ہو گئے مگر آج کل سیاستدانوں کی توجہ بھی اس خطے پر مرکوز ہے انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے اس وقت عروج پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ہر جماعت کے امیدوار نئے نئے وادوں کے ساتھ گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں مگر یہاں بسنے والے محرومیوں اور مشکلات میں اسی طرح گرے ہیں گلگت میں 98% 90% شرعہ خواند گئے اور یہ لوگ وفاق میں موجود حکومتی پارٹی کو ووٹ دینے میں ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل جلد نکل سکے یہ الیکشن حکمران جماعت کے لیے انتہائی اہم ہے ان الیکشن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اب تک جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا اس کی کیا حیثیت ہے عوام تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں گلگت بلتستان میں اسیمبلی کی 33 میں سے 24 نشستوں کے لیے 300 سے زاہد امیدوار جو انتخابی میدان میں موجود ہیں انہیں ووٹ دینے ہیں جبکہ آئندہ انتخابات میں 7 لاکھ سے زاہد ووٹرز کل اپنا حق رائد ہی استعمال کریں گے پہلے نمبر پر طریقہ انصاف دوسرے پر پیپلز پارٹی تیسرے پر آزاد امیدوار اور چوتھے پر نون لیگ ہوگی پیپلز پارٹی نے گلگت 2009 میں حکومت بنائی مگر 2014 میں صرف ایک نشست جیتی اور نون لیگ نے حکومت بنائی جبکہ 2009 میں نون لیگ نے صرف دو نشست جیتے دی تو یہ تو ایک خاص قسم کا ان کا ایک ٹرینڈ ہے گلگت کے لوگوں کے روئیوں کا کہ وہ ہمیشہ وفاق کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی ایک پارٹی کو ووٹ دینے کا رسک نہیں لے سکتے خاص طور پر ان کی جن کی وفاق میں حکومت نہ ہو میرے اندازے کے مطابق تحریف کے انصاف 11 سے 13 یا سکتا 14 نشستیں لے لے چار سے پانچ آزاد امیدوار اور پانچ نشستیں شاید وہ حاصل کر لے نون لیگ شاید ایک نشست حاصل کرے پیپلز پارٹی ان سے بہت بہترے گی سروے کے مطابق جو ابھی ریسل ہوا تیرہ فیصد لوگوں نے دھاندی کا خدشہ ظاہر کیا ایٹی ٹو پرسنٹ نے شفاف الیکشن کا کہا کہ یہاں ہوں گے گلگت کے لوگوں کے ٹریک ریکورڈ کے مطابق تحریف انصاف اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی جبکہ نون لیگ اور مولانا فضل الرمان صاحب کی شاید زمانتیں ذبط ہو رہے گلگت بلتستان میں جو 15 نومبر کل کو ہونے والے الیکشن میں سروے اور میڈیا ریپورٹس بھی واضح طور پر تحریف انصاف کی برتری بتا رہے ہیں ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جو بھی وہاں پر میدان مارے گا وہ الیکشن کے بعد تحریف انصاف کو ہی جوائن کرے گا میرے ساتھ گلگت بلتستان کے صحافی شبیر حسین موجود ہے جو کہ تازہ ترین حالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے اس خطے میں سیاست کو جانتے ہیں بڑے قریب سے دیکھتے ہیں گراؤنڈ کو کور کر چکے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو میرا تجزیہ اور مزید لوگوں کا تجزیہ ہے اس میں کتنی ہاتھ تک صداقت ہے اور کیا ہو سکتا ہے کل کے الیکشن میں میرے ساتھ ہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کا سب سے پہلے یہ بتائیں ایک تو میرا اندازہ ہے کچھ لوگوں کے اندازے ہیں کچھ سروے ہیں لیکن آپ گراؤنڈ پر دیکھ چکے ہیں حالات اس وقت آپ کے خیال میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا کون سی پارٹی کیا کرے گیا اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اگر جی آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا جی میرے خیال میں اب تک کی جو صورتحالے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دس سیٹے بہ آسانی نکال سکتی ہے جیت سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی چھے سے آٹھ سیٹے بہ آسانی جیت سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کی جو تین سے چار سیٹوں پر ان کا جو گراف ہے وہ اوپر ہے وہ تین سے چار سیٹے جیت سکتے ہیں اس کے علاوہ دو سیٹے ایسی ہیں جہاں پہ مذہبی جماعتوں کا جو امیدوار ہے وہ تکڑے ہیں اور ایک سیٹے ایسی ہے جہاں پہ ایک دو سیٹے ایسی ہے جہاں پہ آزاد امیدوار الیکشن جیت سکتے ہیں تو اوہرال اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف وننگ پوزیشن میں ہیں سادہ اکثریت شاید وہ نہ لے سکے لیکن سب سے زیادہ سیٹے پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ چاہے آزاد ہو یا مذہبی جماعت ہو ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے اچھا گلگت بلتستان کا جو یہ ایریا ہے اور اس کے الیکشنز اس پر دنیا بھر کی اس وقت نظریں موجود ہیں ہمارے پڑوسی ملک بھی اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ لوگ ان الیکشن پر کسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں یا انٹرنیشنل ہی اس الیکشن کی اہمیت کا کیا بتا سکتے ہیں جہاں تک انٹرنیشنل جو فیگرز یا ممالک ہیں یا بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کا الیکشن پر انفلینس ہونا میں اسے ڈیس اگری کرتا ہوں میں اسے اتفاق نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان ایک سٹیٹیجکلی بہت اہم علاقہ ہے اگر آپ اس کے اطراف میں دیکھیں چین جیسا بڑا ملک سنٹرل ایشن کنٹریز دوسری طرف دوسرا جو آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک چین ہے انڈیا ہے تو سٹیٹیجکلی اس کی امپورٹنس بہت ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ کشمیر سے زیادہ اگر اس کو کنسن ہے تو وہ گلگت بلتستان سے کیونکہ گلگت بلتستان ایک تو سی پی کا گیٹوے ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو یا انڈیا کو سنٹرل ایشن ممالک تک بہ آسانی رسائی دے سکتا ہے تو خاص طور پر اس کی اسی سٹیٹیجک لوکیشن اور جغرافیہ کی وجہ سے خاص طور پر انڈیا کی نظروں میں یہ کھٹکتا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں بار بار وہ ذکر بھی کرتے ہیں اپنے اعلانات میں وزیر اعظم ہو ان کا وزیر داخلہ ہو اور ان کے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہندوستان کا حصہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا حالانکہ اس کے برق سے اور حقیقت یہ ہے کہ خود گلگت بلتستان کے عوام نے دوگرا راج سے خود لڑ کر اس خطے کو آزاد کیا تھا اور غیر مشروع طور پر پاکستان کے حکومت کے ساتھ الہاق دیا تھا جی اچھا یہ بتائیں شبیر کے عام طور پر گلگت بلتستان کے ایک ٹرینڈ رہا کہ ہمیشہ وفاق کے ساتھ ان کی جو وابستگی نظر آتی ہے جو کہ اس کی سمجھ بھی آتی ہے لیکن ہم نے دیسنٹلی دیکھا کہ بلاول زرداری بھٹو گئے ہیں یا مریم صدر نواز صاحبہ وہاں گئے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے جلسے وہاں پر ہوئے ہیں لوگ بڑی کثیر تعداد میں آئے ہیں تو انہوں نے پھر ایک بیانیاں بھی لوگوں کے سامنے رکھا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں یہاں تاکہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے جیسے وہ بی بی سی کے انٹرویوز کا میں نے حوالہ دیا شروع میں تو آپ کیسے پچھتے ہیں لوگ ان کے جلسوں میں کیوں آتی ہیں جی بالکل آپ نے درست نشان دے کہ یہ ہماری جی بی اور آزاد کشمیر کا ان کی یہ تاریخ رہی ہے اور یہ روایت ہے کہ جب بھی وفاق مجلس پارٹی کی حکومت ہو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی اب تک کی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ اسی پارٹی کی حکومت بنتی رہی ہے اور اس وقت بھی یہی لگ رہا کہ حکوم راجعہ تاریخ انصاف ہے اگرچہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے کیونکہ اس سے قبل ان کی وہاں پہ کبھی حکومت نہیں رہی ابھی وفاق میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے اس کے باوجود وہاں جی بی میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جی بی کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی ہو یا ان کا کوئی ووڈ بینگ بڑا ہو لیکن تاثر یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت وہاں کے جو نمائندے ہیں مقامی لوگ ہیں ان کے دلوں میں یہی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ وہ حکمرہ جماعت کے ساتھ رہے وفاق میں جس جماعت ہے اس کے ساتھ رہے اور اسی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ مون کے چار سے پانچ سٹنگ جو منسٹر تھے جو گزشتہ حکومت میں جو منسٹر تھے اور ان کا جو سپیکر تھا وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی نون لیگ کو خیرباد کیا اور یہ سارے الیکٹیبلز ہیں اور یہ سارے الیکٹیبلز کم از کم چھے پانچ سے چھے ایسے الیکٹیبلز لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں میں ہر وقت حکومت میں یا اسمبلی میں ہوتے ہیں تو وہ اب وہ الیکٹیبلز پی ٹی آئی میں موجود ہیں اس کے علاوہ دو سیٹیں ایسی ہیں جن پہ پاکستان تحریک انصاف نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی ہے اور ان دونوں جو سیٹیں ہیں ہلقے ہیں وہاں پر ان کے جو نمائندے ہیں وہ مضبوط ہے اور وہ بہ آسانی جیت سکتے ہیں تو اگرچہ انتخابی جلسوں کی بات کرے تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں دونوں جماعتیں خاص طور پر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے جو سربراہان ہے بلاو البٹو اور مریعہ نواز شریف صاحبہ وہ ایک پبلک فگر ہے پولٹیکل لیڈرز ہیں اور لوگوں کی زیادہ یہ جستجو ہوتی ہے وہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب جی بی کا دورہ کرتے ہیں تو لوگ دیواناوار انہیں دیکھنے کے لیے جلسوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ ان جلسوں میں ایسے لوگوں کی اکثریت یا تعداد بہت زیادہ ہے جو ہر جلسے میں جو فگرز ہیں پبلک فگرز یا پولٹیکل جو فگرز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے شامل ہوتے ہیں اور اس کا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور آپ دیکھئے گا کہ الیکشن کے دن انہی حلقوں میں جہاں پر جس جس پارٹی کے جلسے کامیاب ہوئے ہیں ان نمائندوں کو ایک حیران وہ ورطہ حیرانگی ہوگی کہ اتنے جلسے میں نمائندے یا جو کارکن وہ شریک ہوئے اور ووٹ اتنی کم مقدار میں پڑی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے لوگ جلسوں میں شرکت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا ووٹ بینک بھی اسی حساب سے بڑے گا بلاول بٹو زرداری نے وہاں پر جو جی بی میں جلسوں میں کہا کہ ہم اگر جیت گئے یہاں سے تو ہم گلگر بلدستان کو سندھ بنا دیں گے اس پر وہاں لوگوں کا کیا تاثرات ہے کیا وہ واقعی سندھ کی طرح بننا چاہتے ہیں اگر چی اس پورے اورال جو سیناریو ہے یا انتخابی مہم ہے پورے گلگر بلدستان کے ازلا میں تحسیل لیول پر جا کر کونسل لیول پر جا کر بلاول بٹو زرداری نے زبردست الیکشن مہم چلائی ہے زبردست تقریریں کی ہے لوگوں کو اپنی طرف اور پارٹی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جہاں تک جی بی کو اور سندھ بنانے کی بات ہے یہ اس سے میرے خیال میں وہاں کے عوام زیادہ متصر نہیں ہوگا کیونکہ سندھ کی حالت آپ سب کے سامنے ہے میڈیا کے سامنے ہے لوگوں کے سامنے ہے وہاں پر جو مشکلات ہیں لوگوں کو روزگار کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے خاص طور پر اندرو نے سن کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی خراب ہے تو لوگ اس جو سندھ والی جو بات ہے اس سے متفق نہیں کرے بہت شکریہ شبیر حسین میرے ساتھ گلگر بلدستان سے انتخابی مہم کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے اپنی رائے دے رہے تھے اور کچھ فیکٹس این فگرز بتا رہے تھے جو گراؤن پر انہیں نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا لیکن اس وقت جو گلگر بلدستان کی الیکشن ان میں سب سے ابھی جو لیٹسٹ اپٹیٹس میں ابھی جو بات سامنے نظر آئی ہے کہ پاکستان مسلمی نون کے پاس صرف ایک امیدوار رہ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ لوگ وہ وفاق کے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ اگر وہ وفاق کے ساتھ جڑ جائیں تو آنے والے دنوں میں اس حلقے میں اس علاقے میں وہ ترقیاتی کام کروا سکیں گے اپنے عوام کے احساس محرومی ان کے وہ مسائل جو مسائل کسی بھی جگہ پر تعلیم صحت ہو چاہے روزگار ہو چاہے انفرسٹرکچر ہو روڈز ہو کنسٹرکچن ہو کچھ بھی ہو وہ ان تمام قوموں میں اسی صورت میں کر سکتے ہیں اگر وہ وفاق کے ساتھ جڑ جائیں عمران خان صاحب پاپولیریٹی میں گلگت بلتستان میں پہلے نمبر پر ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ سرویس نے بتایا ہے اس کا وفاق کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں کبھی بھی حکومت نہیں رہی ماضی میں پاکستان مسلمی نون اور پیپلز پارٹی اس پورے علاقے پر حکومت کر چکے ہیں ان کے لوگ ان کو جانتے ہیں یہ عرصہ دراز سے وہاں پر اپنی بیس بنا چکے ہیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود لوگ کل اپنا فیصلہ دیں گی کہ کیا وہ ان کے اس بیانیے کے جس کو لے کر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے یہ اب تک چل رہی تھے اس کے ساتھ ہیں یا ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکمران جماعت کے لیے بھی بہت اہم ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی الیکشن بہت اہم ہے کل انشاءاللہ اس کے ریزرٹ جب شروع ہوں گے آنے تو پتہ چلے گا لیکن اس دفعہ دھاندلی کا شور نہیں آج سکتا کیونکہ لوگوں کی اکثریت نے کہا کہ یہ الیکشن شفاف نظر آتے ہیں آپ لوگوں کے کومنٹس رضا چودری صاحب کے کومنٹس ہیں اس میں بہت سے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سے لوگوں کی رائے آپ کی اس پروگرام کے ذریعے پہنچتی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے آپ کے کومنٹس کو اس پروگرام کے آخر میں انہی کومنٹس کو اس سکرین پر میں ابھی دکھا سکوں اگر میرے ساتھ وہ جو کومنٹس آ رہے ہیں اگر ان کو سکرین پر چلا دیا جائے تو آپ کو نظر آئے کہ آپ کی کیا رائے ہے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کل کے پروگرام میں